کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید سب سے پہلے نظر ڈالیں گے صوبہ پنجاب کی اور تمام صوبوں کی ہیڈ لائنز پر گجربادہ میں جل کے عملے نے منتھلی ناملنے پر دو قیدیوں کے جسم کی گرم سلاحوں سے جلا دیئے فیصلہ بات میں ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہونے والے تاجر کے بھائی کی نواز جنازہ پر شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ رحیم یار خان میں ناراض بیوی کو منانے کے لیے آنے والے شوہر نے ساس اور سالی کو قتل کر دیا خانیوال میں ڈکیتی مضاحمت پر خاتون جا بھاک ڈاکو لاکھ روپے کے زیورات لوٹ کر ہوئے فرار متاثرہ خاندان کا پھولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ملکہ کوہسار مری نے ایک مرتبہ پھر برک کی صفحہ چادھر اوڑلی برفباری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ماروی میمن کامسلونی قنون میں شمولیت کے بعد گھاروں پہنچنے پر پر تھپاک استقبال سنڈولا یار میں ایک ماہ سے گیس کی بندش کے خلاف خواتین کا احتجاجی مظاہرہ سکھر میں اپکا کی اپیل پر میک ماہ سے گھر کے خلائریکل ستاف کا احتجاجی مظاہرہ آئندہ الیکشن میں این پیس سے سیٹ ایجسمنٹ پر اجتماعی سی فوگ آپشن موجود ہے پیپلز پارٹی خیبر پختون پارٹی فیصل آباد میٹرکیٹی مضاحمت پر قتل ہونے والے جولر شاپ کے مالک کے بھائی کی نماز جنازہ کے موقع پر شہریوں نے تجاجی مظاہرہ کیا تھانا گلبرگ کے سامنے کیے گئے مظاہرے میں شریک افراد نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹس اٹھا رکے تھے جن پر مختلف نارے درج تھے مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے پولیس کی کاریوں پر پتھراؤ کرنے کے ساتھ ساتھ روڈ پر ٹائروں کو آنگ لگا کر ٹرافک موطل کر دی جبکہ مظاہرین نے مقامی سٹور کے باہر بڑے آرائشی گملوں سمیں دیگر سامان اور پولیس کے بینرر بھی توڑ دیئے واضح رہے کہ تارک موڑ پر واقے جولر شاپ میں رکیتی مظامت پر فارنگ سے جولر شاپ کے مالک نائم کا بھائی ندیم جا بھاک ہو گیا تھا سینٹرل جیل گوجہ والا میں منتلی نہ دینے کے بعد جیل عملے نے دو قیدیوں کے جسم لوہے کی گرم سلاحوں سے داغ دیا ہیں گوجہ والا سینٹرل جیل میں کیچ حزاد احمد اور موسم بٹ کو جیل کے عملے میں مبینہ طور پر منتلی نہ دینے پر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے جسم لوہے کی گرم سلاحوں سے داغ دیئے بعد ازاں دونوں قیدیوں کو حالت غیر ہونے پر سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان پر تشدد کی تصدیق کر دی قیدیوں نے انظام لگاتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ وہ جیل کے عملے کے خوف کی وجہ سے منتلی دیتے ہیں منتلی نہ دینے کی وجہ سے ہی تو قیدیوں کے جسم کی گرم سلاحوں سے داغے گئے اور سرگھوڈا میں بزرگ ٹیچر پر تشدد جو کیا گیا اس کیس میں ڈی پیو ڈاکٹر رزوان کے تبادے کے خلاف ظلہ بھر کے سکولوں میں ہرتال کی گئی اسادزہ کے ساتھ خواجہ سراؤں نے بھی احتجاجی مظاہرہ کے اور احتجاجی ریلی نکالی ریلی میں خواتین اسادزہ کے علاوہ پرائیوٹ سکول کالجز کے اسادزہ بھی شامل ہو گئے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکے تھے جن برمطالبات درج تھے انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید ناربازی بھی کی ادھر شیمل انسیسیشن کے سرپرست شفیق دوگر اور صدر لبنہ لال کی قیادت میں خواجہ سراؤں نے بھی خیام چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے سالبک ایم این اے ایم پی اے اسلام اڈیانہ کے خلاف ناربازی کی ہے اس موقع پر سینہ کو بھی کرتے ہوئے خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ وہ ٹیچر تشدد کیس میں سرگودا کی سیول سوسائٹی کے احتجاج میں برابر کے شریک ہے رحیم یار خان نے ناراض بیوی کو منانے کے لیے آنے والے شوہر نے ان چھگڑے پر ساس اور سالی کو قتل کر دیا ہے یہاں یہ واقعہ پیش آیا رحیم یار خان کے علاقے نیازی قولونے میں جہاں ربنواز نامی شخص اپنی بیوی سائمہ کو منانے سے سسٹرال گیا تو اس کی ساس اور سالی نے سائمہ کو بھیجنے سے انکار کر دیا چھگڑا بھرنے کے بعد ملزم ربنواز بیوی کو لیے بغیر ہی باپس چلا گیا تاہم کچھ دیر بعد اپنے بھائی کے ہمرا دوبارہ آیا اور دیوار پھلانتے ہوئے سسٹرالیوں کے گھر میں داخل ہو گیا اور فارنگ کر کے اپنی ساس کوسر بیوی اور سالی رم کو قتل کر دیا واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے دونوں خواتین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتان منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ادھر خانے وال میڈکیٹی کے دوران مضاحمت پر خاتون جا بہم جبکہ ڈاکو لاکھوں روپے کے زیورات دوٹ کر فرار ہو گئے جس پر متاثرہ خاندان کی جانب سے پولیس کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مخلط نارے درست تھے اس موقع پر مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے جہانیا خانیوال روٹ پر ٹائر جلا کر ٹرافک بھی بلوک کر دی واضح رہے کہ ایک فیملی ملتان سے واپس خالے والا آ رہی تھی کہ اتھانا کوہنا کے علاقے جہانیا پھاتک کے نزدیک دو موٹر سائیکل سوار چھے ڈاکو نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اس دوران خواتین کے جانب سے مضاحمت پر ڈاکو نے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے لاکھوں روپے مالیت کے تلائی زیورات اور نقدی چین کا فرار ہو گئے ڈاکو کے تشدد سے ستر سالہ فردوس بی بی موقع بھر ہی جانب حق ہو گئی جبکہ پولیس دو گھنٹے تاخیر سے پہنچے جس پر ورسہ مشتعل ہو گئے انہوں نے جہانیا خانیوال روڈ پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا ہے باولنگر میں دندہار اڈکیتی کی واردان کے دوران دے ہاتھیوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا بعد ازاں لاہور روڈ کو بلوک کر کے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جیاندھانا صدر کے علاقے ڈاکادری ملسے ملحقہ آبادی میں دندہارے تین ڈاکووں نے تاجر محمد شریف کے گھر اسلحہ کے زور پر لوٹ مار شروع کر دی تو شورس ان کے رہل علاقہ جمع ہو گئے اور ڈاکو کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا جبکہ دو ڈاکو لوٹا ہوا قیمتی سامان اور نقدی لوٹ کر پرار ہو گئے مجھتے لفرات نے پکڑے گئے ڈاکو کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا بعد ازاں پولیس کی ناکس کارکردگی کے خلاف لاہور روڈ بلوک کر کے شدید نعرے بازی کی گئی اور ملکہ کوہزار مری نے ایک مرتبہ پھر برف کی صفحہ چادر اوڑ لی ہے برفاری کا سلسلہ وقفے وقفے سے آج صبح تک چاری رہا اسی دوران مری میں قریباً تین انچ جبکہ مری سے ملکہ خیبر پختوم خواہ کی گلیات میں چھینچ برف پڑی ہے برف باری کے نتیجے میں سردی کے شدد میں ایک مرتبہ پھر ہو گیا ہے اضافہ تو ہم آج صبح مطلع صاف ہونے اور سورج کے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے نتیجے میں جہاں موسم پر مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں وہیں برف بھی تیزی سے پگل رہی ہے میک موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جزبی طور پر عبر آلود رہے گا پاک پتن میں چارہ کٹنے کے جھگڑے پر دو افراد نے لاتھیوں کے وار کر کے ذمہ دار کو قتل کر دیا ہے پاک پتن کے گاؤں اے بی چونسٹ کے رہائشی محمد صدیق کے بھتیجے کا عرفان نامی شخص سے چارہ کٹنے پر جھگڑا ہو گیا جس پر عرفان نے اپنے ساتھی کے ہمراہ صدیق کو قبرستان کے قریب ڈنڈے مار کر شدید زخمی کر دیا جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہ حق ہو گیا پولیس نے مقتول کے بیٹے محمد امین کی ریپورٹ پر عرفان اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے سیالکورٹ میں شہریوں نے بعض افراد کی پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے مکانوں کی مصماری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا سیالکورٹ کے تھانہ پھلوارا کے گاؤں سپورٹ میں ڈاکٹر سعید احمد بھنڈر کی قغادت میڈرسٹک آفس پولیس کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گاؤں میں قیمتی عراضی پر ناجائز قبضہ کرنے والے باثر ملزمان نے غریب لوگوں کے قیمتی مکانات کو پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے مصمار کر دیا ہے اس سے قبل متاثر خاندانوں کے افراد نے پریس کانفنس کے دوران دلزام آید کیا کہ ملزمان باثر ہیں جنہیں سیاسی پشت مناہی بھی حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور انتظامیہ ان کی مدد سے گریز کر رہی ہے مظاہرین نے علا حکام سے ملزمان کے خلاف فوری کاروائی کی اپیل کر دی ہے نیو مری میں باثر افراد نے پچھتر سالہ غریب بیوہ خاتون کو بیٹی اور بہو سمیت تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بیوہ خاتون کا بازو توڑ ڈالا ملزمان کی عدم گرفتاری اور ملزموں کو تحفظ ورہم کرنے پر متاثرہ خواتین نے ایک ڈاک خان مطالبہ کیا ہے کن کے علاقے میں ترقیاتی کام کروانے کے ساتھ ساتھ گندے پانے کی نکاسی کا موثر انتظام بھی کیا جائے ادھر فیصل آباد کے علاقے چک جمعہ روڈ پر بھی ہیوی ٹرافک کے باعث آئے روز ہاتھ ساتھ ارنما ہونے لگے ہیں جبکہ ٹرافک جام رہنا بھی معمول بن چکا ہے تنگ سائے سے ٹرافک کئی کئی گھنٹے حسیل رہتی ہے جبکہ ہیوی ٹرافک گزرنے کے باعث ہاتھ ساتھ معمول بن چکے ہیں گزشتہ سال کے دوران چک جمعہ روڈ پر ٹرافک ہاتھ ساتھ کے دوران بیس افراد جام ہاک ہو چکے ہیں جبکہ گاڑیوں کے گزرنے کے باعث سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی ہو گئی ہے دوسری جانب ڈرائیور ٹرک کنٹیکٹر اور دیگر گاڑیوں کو سڑک کے کنارے ہی کھڑا کر دیتے ہیں جس کے باعث بھی اکثر اوقات ٹرافک بلوک رہتی ہے جبکہ گتے کے سیزن میں گتے سے لوڈ ٹرالیاں گزرنے کے باعث سے ٹرافک اکثر اوقات جیم رہتا ہے اہلی علاقہ نیالہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چک چھمرا روٹ کو دو رویا کیا جائے تاکہ ہاتھ ساتھ پر قابو پایا جا سکے اور شہری محفوظ طریقے سے سفر کر سکے پتوکی میں اکارہ پولیس کی فارنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا پتوکی کی نواحی علاقے کہنا کا رہائشی امداد عرف موتی اکارہ پولیس کو مطلوب تھا پولیس کی جانب سے ڈاکو کی گرفتاری کی کوشش پر ڈاکو امداد نے پولیس پر فارنگ کر دی پولیس کی جوابی فارنگ میں امداد عرف موتی ہلاک ہو گیا جبکہ دوسری جانب سے امداد عرف موتی کے ورسہ نے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مختان روڈ بلوک کر دی جسے ٹرافک موتل ہو کر رہے گئی مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس پر پولیس نے مظاہرین پرانسو گیس کے شیل فائر کیے جس سے علاقہ میدان جنگ بنا رہا مظاہرین کا کہنا تھا کہ امداد بے گناہ تھا اور پولیس نے اسے مبینہ پولیس مقابلے میں حلہ کیا ہے صوبہ پنجاب کا سفر جاری ہے لیکن یہاں لیں گے ایک پریگ ویلکم بیک بات ہو رہی ہے صوبہ پنجاب کی تو آپ کو بتائیں کہ زلہ بہاولپور میں پولیو مہم کے دوسرے روز بھی بارہ سو ایک ٹی میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسن پلانے میں مظروف رہیں اس حوالے سے دیکھیں گے ریپورٹ اچھریف سے عبدالزانی کی عالمی دارہ صحت کے تعاون سے ملک بھر کترہ زلہ بہاولپور میں تین روزہ پولیو مہم کا آغاز کل سے ہو چکا ہے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے اکتر بنیادی مراکز صحت رورال ہیلتھ سینٹرون تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں سمیت اڈا جہت اور مغلانات مقدسہ پر بھی انظامات کیے گئے ہیں ای پی آئی زلہ بہاولپور کے انچارڈ ڈاکٹر زاکر کے نطابق پانچ لاکھ چار ہزار دو سو نوے بچوں کو قطرے پلانے کے لیے بارہ سو ایک ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں نو سو اکاون موبائل ٹی میں جو فیلڈ میں گھر گھر قطرے پلانے کا فریضہ انجام دے رہی ہیں ایک سو پنتالیس ٹیموں کو ہسپتالوں میں یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے جبکہ ایک سو پانچ ٹیموں کو اڈا جات اور اہم مقامات پر تینات کیا گیا ہے ڈاکٹر زاکر کا کہنا تھا کہ پہلے دن کے لیے ایک لاکھ سٹھ ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا جبکہ آج ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کو پولیو خوراک پلائی جائے گی ڈائریکٹر ہیلتھ باہول پر ڈاکٹر نیم افتخار نے وہ شریف سمید مضافاتی سینٹرو کا ویزر کیا تاہی ضروری ہے کہ اس مہم کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنایا بنایا جائے اور میں والدین سے بچوں کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان تین دنوں میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں پر رکھیں اور پولیو مہم کے جو ٹیمیں آئیں گی ان کے ساتھ تعاون کریں اور پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں ان کا کہنا تھا کہ یونی صرف سمیت باق مطالیم کی حدماد بھی حاصل کی گئی ہے ڈاکٹر نعیم کا کہنا تھا کہ زلہ کی تین جونین کانسلو بختیاری بہاول پر گھلوہ اور کلاب میں قطرے پلانے کے لیے لودرہ پائلٹ پراجیکٹ کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہے پولیو جیسی محلق اور خطرناک بیماری کے خاتمہ کے لیے مہم چلا کر اہداف حاصل کرنا کافی نہیں بلکہ عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے سیمینار منقض کرانے کی ضرورت ہے کیمرہ میں ادران خان کے ساتھ سیالکورٹ میں استحقام پاکستان میں اقلتوں کے کردار کے موضوع پر ایک کنونشن کا انقاد کیا گیا سیالکورٹ میں مسلم لگنون کے ارکنے صبح یہ سب لیئے جینئر امران اشرف کی جانب سے ملکہ دا کرسچن یوت کنونشن میں مقررین کا کہنا تھا کہ قیام پاکستان کی تحریک میں مسیحوں نے قائد عظم محمد علی جناب کو ووٹ دے کر پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مسیحی قوم پاکستان کی ترقی اور خوشخالی کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے اور ملکی سالمیت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں تقریب میں پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ادھر صادق آباد میں شگر مل انتظامیہ کی جانب سے زہریلا پانی نہر میں چھوڑنے سے ہزاروں اکر زمین بنجر جبکہ ملکہ آبادی کے لوگ جلدی امراض کا سبتار ہو گئے مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ شگر مل انتظامیہ کی جانب سے شگر مل کی استعداد اکار کو بڑھانے کے لیے نئے پلانٹس لگانے گئے ہیں جس کے باعث بائلرز کی تعداد بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے جنہیں تھنڈا کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں فورے لگائے ہیں جن سے ہر وقت پانی برسنے کے باعث مقامی آبادی کے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور وہ جلدی امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ جانور بھی مرنے لگے ہیں اور سینکڑوں اکر رکبہ بھی بنجر ہو رہا ہے مقامی لوگوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے مطابع کیا ہے کہ ملز کے فلٹریشن پلانٹ کو آبادی سے دور نصبی آجار کیونکہ اس کا کیمیکل والا پانی نہر میں چھوڑنے کی بجائے متبادل انتظامات کیے جائے منڈی صادق کنچ میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سید ارشد المعروف بابا سندر سرکار رحمت اللہ لہک کے چھتیسویں عرص پر آج بھی ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سجادن نشین شیخ خاشم علی سندر ایڈوکیٹ نے چادر کوشی کی رسومات ادا کی جس کے بعد خصوصی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اس موقع پر قبرڈی کشتی اور والی بول کے مقابلے منقط کیے گئے جبکہ محفل سما کا بھی خصوصی پروگرام مناقض کیا گیا ظاہرین کے لیے لنگر کا بھی خاتر خواہ انتظام کیا گیا اس موقع پر ظاہرین کی سیکیورٹی کے لیے بھی خاتر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر سجادن نشین شیخ خاشم علی سندر ایڈوکیٹ نے کہا کہ بابا عرشد سندر سرکار مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے منڈی صادق گنج تشریف لائے اور یہاں دینی خدمات انجام دیتے رہے ٹکنے پنجاب اسمبلیوں سابق صوبائے وزیر چودری محمد اجاز شفی نے کہا ہے کہ ترقی کے سفر میں عام تعلیم کے ساتھ فنی تعلیم انتہائی ضروری ہے خانپور میں وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ برائے خالاتین کی بلڈنگ کا سنگم انہاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر انتالیس ملین روپے لگت آئے گی جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے چودری اجاز شفی نے خانپور کے سیوریت سسٹم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا پنجاب نے خانپور کے سیوریت سسٹم کی بہتری کے لیے پینتیس کروڑ روپے کے فنز فراہم کیا ہیں جن پر کام جاری ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تعمیراتی منصوبوں کی فراہمی کا عامل اس وقت جاری ہے اور انہوں نے واضح کیا کہ ان کے سیاسی سفر کے دوران ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد خانپور کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے گورنمنٹ کالیج گجراوالہ کے کچھ طلبہ کا چند روز قبل ٹرانسپورٹر سے جھگڑا ہو گیا تھا جس پر مبینہ طور پر ٹرانسپورٹر نے کالیج پہنچ کر طلبہ پر دھاوہ بول دیا اور کالیج میں توڑ پھوڑ کی طلبہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو جھگڑا شروع ہو گیا جس میں کئی طلبہ زخمی ہو گئے ٹرانسپورٹر نے کالیج میں ہوای فائرنگ بھی کی جس سے بھگدر مچ گئی اور بتا دے طلبہ زخمی ہو گئے طلبہ نے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے پس روڈ روڈ بلوک کر دی اور کئی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے طلبہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرانسپورٹر نے خلاف فرضی نہ کی گئی تو سی پی او آفیس کا گھراؤ کیا جائے گا اور کسی بھی تصادم کی ذمہ داری انتظامیہ پر آئیت کی جائے گی اور اب خبریں سندھ ہرتی سے مسلم لیگ نون کی رنما ماروی میمن اور صبح جنرل سیکیٹری سلیم زیہ کا گھاروں پہنچنے پر پرتبہ استقبال کیا گیا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے بعد ماروی میمن کو پہلی بار گھاروں پہنچنے پر دھول اور شہنائیوں کی گونچ میں شہر لایا گیا جہاں انہوں نے پانٹی جھنڈا لہرایا اس موقع پر سیکڑوں کی اتعداد میں بوجود لوگوں نے انہوں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے سلیم زیہ نے کہا کہ ماروی میمن سندھ کی دلیر پیٹی ہیں جن کی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر ہم ان کو خراج تحسین پش کرتے ہیں واضح رہے کہ مسلم لیگ نون میں شاملیت کے بعد وہ پہلی بار سندھ کے دورے پر گھاروں پہنچی ہیں ماروی میمن کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے فیصلے پر سیاسی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ زلہ تھٹھا کی سیاست میں ہی باخور ہیں اور اب وہ ماروی میمن کا بھرپور ساتھ دیں گے ایمین نے پیر آفتاد حسین شاہ جیلانی نے کہا ہے کہ میرپور خاص میں پھولوں کی نمائش قدیم روایت بن گئی ہے جس سے لوگوں میں باغبانی کا شوق فروغ پا رہا ان خیالات کا اظہار انہوں نے میرپور خاص میں سالانہ پھولوں کی نمائش کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ زلہ میرپور خاص سماجی سطح پر تحلیقی اور زندہ دلی کی نشانی ہے نمائش میں چھوٹے مالیوں سمیت سرکاریوں نے جیس سکولوں نے بھی سٹال لگائے فلاور شو کے عزازی سیکٹری منصور چیما نے نمائش کے سلسلے میں کیا جانے والے اقدامات کے بارے میں ایم ای نی پیر آفتاد حسین شاہ جیلانی کو بریپنگ دی بعد ازہ پیر آفتاد جیلانی نے مختلف کٹیگریز میں پہلی دوسری اور دیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں میں لگ انعامات سرٹیفیکیٹس اور چیلڈز تقسیم کی جبکہ فلاور شو میں ارائیت علی جزوی میموریل چیمپینشپ ٹروفی چیما ہاؤس اور رنرز اپ ٹروفی بھی چیما ہاؤس کے حصے میں آئی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر نظیم الرحمن سمیت دیگر افسران بھی شامل تھے اہلے سنت و جماعت پاکستان کے مرکزی سیکٹری اطلاعات علامہ اورنگزیب فاروقی نے کہا ہے کہ ہم محبت بطن کانفنس سے عدا کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کی بنیاد جس نارے پر اکھی گئی ہے ہم نے ہمیشہ اس نظام کے نفاظ کے لیے عاملی جدوجہد کی ہے ملک کو جب بھی مشکل حالات کا سامنا ہوا تو اہلے سنت والجماعت نے اپنے فروئی اختیفات کو ایک طرف رکھ کر ملک کی سلامتی اور استحقام کے لیے کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے دفاع پاکستان کانسل میں شامل حقر پاکستان کی حفاظت کا عظم کیا ہے مگر ملک دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی اور وہ اہل سنت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جالی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس موقع پر مولانا محمد رمضان نومانی کاریتا اللہ رحمانی مولانا زاہد حسین مولانا غلام نبی عثمانی اور دیگر بھی موجود تھے شہداد کوٹ کے قریبی گاؤں میں واقع ایک گھر میں اچانک آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں چار خواتین جھلس کر زخمی ہو گئی ہیں شہداد کوٹ کے قریب گاؤں راجن برم میں واقع ایک گھر میں اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آگ نے بارہ گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جسے وہ جل کر حاکستر ہو گئے جبکہ سامان بچانے کی کوشش میں چار خواتین رضیہ بنظیر اور زہرہ جلس کر زخمی ہو گئے جنہیں پوری طور پر زخمی حالت میں لڑکان اسپطال منتقل کر دیا گیا جبکہ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تل امداد کے منتظر بیٹھے ہیں تاہم ابھی تک کسی حکومتی نمائن دینین سے رابطہ نہیں کیا سندھ ہائی کورٹ نے آؤٹ آف ٹرن ترکنیاں روپنے کے لیے سینئر پولیس انسپیکٹر کی جانب سے دائر درخواست پر 21 مارچ تک حکمیں امتنائی جاری کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس مقبول باقر اور جسٹس نسار احمد شیخ نے درخواست کی سامات کی درخواست میں محمد انور سمیت چودہ سینئر انسپیکٹرز نے موقف اختیار کیا تھا کہ کئی سات سے انہیں ترقی نہیں دی گئی جبکہ ان کے بعد آنے والے جونئر پولیس ابسلام کو سیاسی پسند ناپسند کی بنا پر ترقی دے دی گئی ہے جس سے ان کی حق دلفی ہوئی ہے اور انہیں استعداد کی ہے جبکہ آؤٹ آف ٹرن پرموشنز پر حکمیں امتنائی بھی جاری کر دیا ہے سکھر میں آل پاکستان کلرگ اسوسیشن کی اپیل پر محمد صحت کے کلرگ نے دفاتر کی تعلبندی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے علیہ صدر شمشاد علی اور آدل انساری عبدالرزاق سمرو کی قیادت میں ملازمین نے دفاتر کی تعلبندی کر کے کام چھوڑ ہڑتال کی اور احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپکا کا چارٹر آف و ڈیمان فوری طور پر منظور کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ان کا احتجاج جاری رہے گا مجید شاہ محمد کوٹ کے درجن و خواتین نے سوئی گیس کی بندش کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے بتا کہ ایک ماہ سے ان کے گھروں کے چوہلے تھنڈے پڑے ہیں جس کے باعث وہ لکڑیاں جلا کر کھانا پکا رہی ہیں جبکہ گیس کے بل بھرنے کے باوجود سکول جانے والے بچے اور مزدوری پر جانے والے مرد بغیر کھانا کھائے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹے تک گیس پریشر میں اضافہ نہ کیا گیا تو سیکڑوں خواتین سوئی گیس آفسس کا گھراؤ کر لیں گی پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے رحنما سید علی نواز شاہ کا کہنا ہے کہ مخالفین سندھ میں نون لیگ کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو گئے ہیں خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سندھ پسماندہ علاقوں میں آج نواز شریف اور غوث علی شاہ کی تصاویر سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ بھر میں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا کام جاری ہے جبکہ خیرپور میں کارکلوں کے اتفاق رائے سے حسین لباس چانڈیوں کو تحصیل صدر جبکہ حسین شاہ کو جنرل سیکٹری منتخب کر لیا گیا ہے تاہم دوسرے عدداروں کے ناموں کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا مزید خبروں سے پھیلیں گے مرے کے بعد خوش آمدیت سندھ کے سفر پر ہیں سینٹرل جیل سکھر میں قیادی کے حملے میں زخمی ہو کر سوال اسپتال کراچی میں جامحہ کونے والے قیدی کلندر بکش جاگرانی کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے کلندر بکش جاگرانی کی میت خیرپور پہنچنے کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے نماز جنازہ کے دوران شہر بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ مختلف مقامات اور بکتر بندگاڑیاں کھڑی کی گئیں اور رینجرز نے خصوصی دستے بھی تائنات کیے واضح رہے کہ کلندر بکش جاگرانی قتل کے مقدمے میں سینٹرل جیل سکھر میں قید تھا جہاں دو ہفتے قبل ایک قیدی حاشم نے اس پر گیس سیلنڈر سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا جس کو علاج کے لیے پہلے چانڈ کا میڈیکل اسپتال لڑکانا اور بعد میں سیول اسپتال کراچی منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زخموں کتاب نہ علا کر جہاں بھک ہو گیا اور جپٹی کمیشٹر سکھر سمیر احمد سید نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پھلائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے غلام محمد میڈیکل کالیڈ سیول اسپتال سکھر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلانے کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کیا تقریب میں ای ڈیو صحت تاریخ احمد دریشانی میڈیکل سو پریٹینڈنڈ اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر ای ڈیو صحت نے بتایا کہ پولیو محم ظلہ بھر میں چودہ مانچ تک جاری رہ گی جسے کامیاب بنانے کے لیے مختلف ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں محمد کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائے جائیں گے اس کے علاوہ سکھر پنو آقل سالے پٹ روڑی اور دیگر اسپتالوں اور رور ہیلتھ سینٹرز پر کیمپ بھی لگائے گا ہے خبر ہے میرپور خاص سے کہ میرپور خاص میں تیس مات سے یا کم اپریل تک منقض ہونے والی پندرویں سندھ گیمز کے سلسلے میں ایک اجلاس منقض ہوا ہے سیکیرٹری سپورٹ سندھ آفتاب احمد قصری نے اجلاس میں خدا کرتے ہوئے کہا کہ پندرویں سندھ گیمز کو یادکار بنانے کے لیے سندھ حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے انہوں نے سپورٹ افسران کو بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ اپنی ذمہ داریاں امامداری اور محنت سے ادا کریں اس موقع پر کمیشنر میرپور خاص غلام حسین میمن نے کہا کہ زلائی انتظامیہ کی جانب سے سندھ گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا ٹپکی کمیشنر ندیم رحمان میمن نے زلائی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات اور درپیش مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی اسلاس میں ڈی سی او ڈی او سپورٹس میرپور خاص اقبال حسین ڈی او سپورٹس حیدر عباد شہید بنظیر عباد سانگھر ڈائریکٹر تعلیم جلیل لاشاری اور دیگر متعلق افسران بھی موجود تھے بعد ازا سیکٹری سپورٹس اور دیگر افسران نے گراؤنڈ کا دورہ بھی کیا چیرمن جی اے سندھ قومی محاص کے بشیر خان قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے سندھ کے دشمن ہیں گھروں میں تئیس مارچ کو کراچی میں ہونے والا جلسے کے سلسلے میں عوامی رابطہ بہم کے دوران فریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن جی اے سندھ قومی محاص کے بشیر خان قریشی نے کہا کہ سندھ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرنا ہوگا انہوں نے تئیس مارچ کو کراچی کے تاریخ یہ سات بات ثابت کر دے گی کہ سندھ سندھی ہوگا ہے انہوں نے کہا کہ سندھی اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب وہ سندھ کے حقوق غصب کرنے والوں کا محاصبہ کریں گے دادو کی جوہی تحصیل کے گاؤں ایوب ملہ میں پول کراس کرتے ایک خاتون اور آٹھ سالہ بچی ڈرین میں گر کر جاہاں باق ہوگئے ہیں جہاں جوہی تحصیل کے گاؤں ایوب ملہ میں سلاب کے بعد ایم ایل او ڈرین کا پول تاہاں مرمت نہیں کی ہوا جس کی وجہ سے ایک عورت اور اس کی آٹھ سالہ بچی پول سے گر کر ایم ایل او وی ڈرین میں ڈوب کر جاہاں باق ہوگئے جن کی لاشیں تحصیل اسپتال جوہی لائے گئیں جہاں پوست مارم کے بعد لاشیں برسہ کے حوالے کر دی گئیں ادشیداد کوٹ میں جیئے سندھ قومی محاس کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے خلاف اتجاجی علامتی بھوکھر تعلقی گئی ذلفکار مکسی وحید کھوکھر لیاقت کو ساور دیگر کے قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ای ڈی او رودز نائن سمرو ترقیاتی منصوبوں کی مد میں دی جانے والی چھتیس کورڈ اوپے کی مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں جن کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ رقم واپس لے کر ظلہ بھر میں ترقیاتی کام کروائے جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کاروائی کا عمل میں نہیں لائے گیا تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اب خبریں صوبہ خیبر پختون خاص ہے خیبر پختون خواہ میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے مرکزی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں اگر این پی سے سیٹ ایجسمنٹ کی گئی تو صوبائی قیادت کے پاس اشتماعی استیفوں کا آکشن موجود ہے جہاں پشاور پریس کپ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی خیبر پختون خواہ کے صوبائی سیکٹری اطلاع تسید عیوب شاہ اور صوبائی ڈپٹی جنرل سیکٹری زلطہ کار افغانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جامعات ہے اس لیے ان کی خواہش ہے کہ آئندہ انتخابات میں پیپی تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے اور اگر این پی سے سیٹ ایجسمنٹ کی گئی تو اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے بازے کیا کہ این پی کے علاوہ کسی بھی جامعات سے ایجسمنٹ ممکن ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کارکنوں کے مسائل کے حل کے لیے تین ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ ہی ان مسائل کا جائزہ لے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم تین بار پشاور کا دورہ کر چکے ہیں لیکن انہیں ان تمام مسائل سے بہت خوبی آگاہ بھی کر دیا گیا بگر افسوس کہ آج تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی کراچی سے خیبر تک میں آپ تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے رہیے وقت کے ساتھ موسیقی